ریارستان کے مکہ منتری بھجنلال شرما کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس کمیشٹر نے بتایا کہ سینٹرل جیل سے یہ دھمکی پاکسو ایکٹ کے معاملے میں سزا کات رہے ایک بندی نے سو نمبر ڈائل کر دی تھی اس کے بعد الارٹ پولیس نے آروپی کا پتہ لگا لیا حالانکہ آروپی نے دھمکی کے بعد فون بند کر لیا تھا لیکن تقنیقی ادھار پر اس کے پہچان کر لی گئی ہے پولیس نے جیل کے وارڈن اور چیف وارڈن کو بھی سسپن کر دیا ہے پولیس آج آروپی سے پوشتاج کرنے والی ہے اور اسی خبر پر عدد جانکاری کے لیے ورش سمد آتا راز نارائن شرما کروک کر لیتے ہیں راز نارائن ایک بہت بڑی خبر ہے مکھے منتری بھجنلال شرما کو جان سے مارنے کی اس طرح سے دھمکی دینا سوبے کے مکھیا کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے ایسا بولا چاہ رہا ہے کہ پاکسو ایٹ میں جو آروپی بند تھا جیل میں اس کے پاس اس نے فون کیا پولیس سٹیشن میں سو نمبر ڈائل کر کے اس طرح سے دھمکی دینا تو پولیس مہکمے میں بھی یہ سوال کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے چیف وارڈن کو سسپن کر دیا گیا ہے اب تک کیا کچھ پوری جانکاری سامنے نکل کر آ رہی ہے دیکھیں فاطمہ پردیشت میں بہت بڑی گھٹنا ہے کہ کسی جو مکھا منتری ہے اس کو کوئی جیل سے دھمکی دے تو یہ بہت بڑی اپنے اپنے بہت بڑی خبر ہے اور جانچ ایجنسیاں جو ہے پولیس ویبھاگ ہے اس میں ستکتہ بڑھتی ہوئی ہے کیونکہ ساڑھے آٹھ بجے جب یہ میسیج دیا گیا کہ سو نمبر پہ ڈائل کر کے یہ کہا گیا کہ مکھے منتری کو میں جو ہے سوٹ کر دوں گا اس کے بعد حرکت میں آئی پولیس نے تک کال جانچ کی تو پتہ لگا کہ یہ جو فون کال تھا وہ جیل سے آیا تھا اسی کے آدھار پہ جو ہے وارڈن جو ہے عجیل سنگھ راٹھور اور وارڈن منوز کمار یادو دونوں کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے پرشاشن جو ہے جیل پرشاشن کی بھومی سوال کھڑا کر بیٹھا ہے کہ کس طرح سے یہ فون آیا ہے کیسے موبائل کے پاس تہنچا اس پر سارا منتھن جا رہی ہے اس میں بیجو جوز جوز آپ نے بھی بتایا کہ یہ چیتن اور راکیس سے پوستاس میں سامنے آیا ہے کہ یہ پاکس ایکٹ کے معاملے میں بند تھے اور انہوں نے یہاں سے فون کیا اور فون کول کیا اور فون کو شاید جبت کر لیا گیا ہے ایسا جو ہے بیجو جاپ کہہ رہے ہیں اور ان کے خلاب کڑی سے کڑی کاروائی کی جا رہی ہے فاتیما راجنا رہین کیا کچھ کارن سامنے نکل کر آ رہے ہیں دھمکی دینے کے پیچھے کیا ان کے سمبند سامنے نکل کر آ رہے ہیں اور سب سے بڑی جانکاری یہ بھی دیچے گا کہ پولیس کمیشنر کے ساتھ ساتھ تمام پولیس پرشاشن کا اس ماملے پر کیا کچھ کہنا ہے کیونکہ مکھے منتری بھجانلال شرما لگتار جن سنوائی کرنے کے لیے لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں اب سیکیورٹی کو لے کے پولیس کا کیا رکھ سامنے آئے گا دیکھیں جس ویکٹی نے دھمکی دی ہے اس کا نامہ مکیس اسرانی ارخ مکہ نائک یہ کیدی ہے اور یہ جیل میں بند ہے پاکسوں کے ماملے ہیں پسلے پاس سال سے جیل میں بند ہے اور کول کرنے کے لیے اس نے چیتن نام کی کسی ویکٹی کیدی کا جو ہے موبائل استعمال کیا اور اس کے بعد اس نے جو ہے زاکیس جین نام کی کیدی کا سم کارڈ اس میں لگایا اور پھر اس نے سمند تلالکوٹی تھانے میں جو ہے اس کے خلاف مقدمہ بھی دلچ کریا گیا جیل سے اس نے فون کیا سو نمبر میں اس کے بعد حرکت میں پولیس آئی پورے والا محکمہ جو ہے پولیس کا وہ حرکت میں آیا اور حرکت میں آنے کے بعد اس پہ کار بھائی جو ہے وہ شروع کی گئی اور اس کو جو ہے اسے ابھی پوستہ جاری ہے کہ کیوں اس نے فون کیا کس کارڈ سے اس نے فون کیا جو ہے اپنا ایک روتبہ دکھانے کے لئے فون کیا یا ہائی لائٹ ہونے کے لئے فون کیا ابھی جات باقی ہے لیکن پولیس نے اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا ہے پورا ماملہ جو ہے پولیس کے انڈر میں ہے اور اس پہ کار بھائی کی جائے گی کچھ پاس سال سے اولیڈی یہ پوکسے ماملے میں جیل میں بندل لیکن تین لوگوں کو سسپنٹ کیا گیا اس ماملے میں بہت شکریہ راج ناراہ